جی دوستو سلام علیکم میں صرفہ صرفی ور آپ میرا ویڈیو لاغ دیکھ رہا ہے پیپس پارٹی کے جیانوں کے لیے خوش خبری ہے یہ بتاتے ہیں ابھی آپ کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آج صرفہی زرداری کا کال تھا اکوالے سے ریپ آجی کہ اے جڑے ہیں نا انتظام نہیں ہوتے اے مسلم لیگ بھول دے تے آئی نہیں ہوتے ساڑے صدر پاکستان ہم نے بننا ہے گوارڈر پنجاب ہم نے بننا ہے یہ وہ سب کچھ مرد تفصیل جب ہم اس کی بتائیں گے تو آپ کو سارا معاملے کا پتہ چلے گا اور دوسری جناب اہم ترین خبر یہ ہے کہ ملک ریاست میں واپس لیا ہوئے کیونکہ یہ جو باہر بیٹھ کے ترہ ترہ کے پنگے لے رہا ہے نا اور یہاں اپنے مفادات کے لیے عدلیہ میں پھوٹ لار رہا ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے باہر بیٹھ کے بھی حالانکہ اس کے اکاؤنٹس بھی منجمد ہے لیکن پھائیوں سے کون مال بہت ہے مال تو علاوہ ہو ایک فون کرے کے سنوہ آئے اگنے عرب پیجھتے ہو سیدھی بات ہے نا آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا طاقتور ہے اسے آپ واپس لانا ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے اور تیسری بڑی خبر کے ان کا ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے وہ جو خسیانی بلی گھمبا نوچ رہی ہے نا اور جن کے مدب وہ چوپ ہے ادھر اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے لیے دمازم مستقل اندر کر رہی ہے اور کر رہی ہے نامنظور 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 جوڈیشن کمیشن نامنظور مدب نہ تنہ چونہ تیرہ چونہ اہمی پگنا پائی جن دے ان کا ہی خفیہ اجلاس ہوا ہے اور لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں ان کا جسٹس جو ہیں یہ چھے ججز اسلام آبال ہائی کورٹ کے ان کا خفیہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں لڑائیاں مارکتائیاں ہوئی ہیں یہ بڑی اہم ترین ویٹمنٹ ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور ان کا ان چھے کے چھے کا کوئی ڈیٹا بھی اکٹھا کر رہے ہیں کس حوالے سے اکٹھا کر رہے ہیں یہ بھی آج کے ویلاغ میں میں نے آپ کو بتانا ہے اور سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ آپ میرے سجن ہیں سدھی کا لوگ پنجابی چھے اور اکٹھا سجن ہیں جڑا چینل نو سبسکرائب نہیں کرتا بیل آئیکن ہی تباندار تلینی مارکتہ ٹھران کر کے اور اکٹھا سجن جڑا گلاغ نو لائک نہیں کرتا اور کومنٹ نہیں کرتا خیر آجاتے ہیں اس بات کی طرف ایک وردار پنجاب بن رہے ہیں جناب کا مرزمان کائرہ وہ پہلے جو تھا نا وہ مخدوم محمود وہ پہلے بھی دور رہا جہنگیر تلین کا بھی رشتہ دار ہے یوسف رضا گلانی کا بھی رشتہ دار ہے طاقتوان جاگیر دار ہے جو بھی پنجاب کا عصف علی زرداری کی خواہشت تھی کہ اسے پھر لگا دیا جائے پھر بنا دیا جائے لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ آڑ گیا ہے انہا کیا بلاول نے کہا ابا یار تم حقیقت مدیا ہے مخدوم احمد محمود نو نہیں بنانا ایسا بندہ گوائدر پنجاب بنانا ہے جو پنجاب میں پیپس پارٹی کو پھر سے تھوڑا بہت زندہ کر سکے جو ورکرز کا بندہ ہو ورکرز سے محبت کرنے والا ہو کچھ پی آر والا ہو اور تو جاگیر دار ادنر والا کے بیجندہ ہے اور جھوٹی باتیں کرتے رہے یہ پہلے بھی کہ بھلے بھلے جنوبی پنجاب بنانے پیپس پارٹی نے بڑا یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں ہم نے کمر زمان کائرہ کو بنانا ہے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہ وہ ذکا شرف ہے نا جو کرکٹ بولڈ کا چیرمن بھی لگایا تھا عاصف علی زرداری کا وہ باما ہے عشرت عکمال کا عشرت عشرف کا بھائی اور جعفر عکمال جو ہے گجر ان کا وہ سالہ ہے سالہ کہہ لو سالہ چوکر ملو کا مالک ہے یہ صدر نہیں ہے اس اور یہ صدر کہہ رہا ہوں دھرم قرآن ایر کا پھول ہے عزمان پارک کے بلکل یہ اپوزیٹو اس کا آفیس ہے بڑا شاہی دفتر ہے اور یہ بندہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ یہ چیرمن لگایا گیا کرکٹ بورڈ تھا اور کرکٹ بورڈ کرکٹ بورڈ کا چندہ پٹھائی نے بایا ہے سیدھے لفظوں میں شاہنشاہ فریدی کو بھی اسی نے ایک اپٹرم بنایا بابر آزم کو ہٹا کے وہ اب چاہتا تھا کہ انہوں گوارلہ بھی لاتا جائے اور اس نے عاصف علی زرداری کے جا کے گوڑے گٹے بھی پھڑے لیکن بلاول بھٹو کے سامنے عاصف علی زرداری یا اس کے دوستوں کی نہیں چلی انہوں نے بلاول بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کمروز زمان قائرہ کو جو ہرنر پنجاب لگانا ہے اور اس پہ لڑائی ہوئی اچھی بھری باپ بیٹا کا درمیان لیکن باپ کو پھر ماننا پڑا بلاول کی بات کو ماننا پڑا اور یوں گوڑنر پنجاب اب کمروز زمان قائرہ ہے اور جیالے اس پہ بڑے خوش ہیں کچھ جیالوں سے میری بات ہوئی وہ کہنے لگے کہ یار یہ ہمارا اپنا بندہ ہے ہماری بات سنتا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ خوشی تب ہوتی کہ اگر چوری منظور قصور والے کو گوڑنر پنجاب لگایا جاتا کیونکہ جتنی ایفٹ کمروز زمان قائرہ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے چوری منظور کامریڈ کی بھی کوئی کام نہیں ہے سیدھی بات ہے اور وہ ایک زمانہ تھا ابی کالی کی بات ہے کہ کمروز زمان قائرہ صدر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں اور سیکریٹی جنرل تھے چوری منظور اور وہ جارے کہہ رہے تھے کہ یار جس طرح سے انہوں نے سرگرم کیا تھا پیپلز پارٹی کو اس میں بڑی ایفٹ جو تھی وہ چوری منظور کی تھی وہ ہر کسی کو اویلے پڑے بلہ وہ اتنا سادہ کامریڈ ہے ہر طرف پاگا پھر رہا ہے اور جب میں نے کہا کہ نہیں یار کائرہ آوی ٹھیک ہی ہے تو وہ کہنے لگے کہ یار کائرہ صاحب جو ہے نا یہ پہلے بھی بڑے عوضے جو ہے وہ انجائے کار چکے ہیں کشمیر کے بھی ہموں کے کشمیر کے بھی یہ سر برا رہے گوانر رہے وہاں مینسٹر انفرمیشن رہے رفاقی مینسٹر انفرمیشن جب یوسف رضا گلانی وزیراعظم تھے یہاں اور کچھ اور وزارت امیروں نے ہنڈائی ہنڈیاں مرتیاں مذہب کافی انجائے کیا اقتدار کو جب جب بھی پیپلز پارٹی آئی تچوری منظور نے بس ایفٹس ہی زیادہ کیا ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے انجائے نہیں کیا اقتدار کو میند ہی کیتی ہے تو ان کا خیال تھا کہ یار مزید اچھا ہوتا اگر چوری منظور کو یہ بنا دیتے لیکن اچھے تھے پائی جی وڈیاں 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 سنگاں رہے وڈے وڈے پابیاں رہے وہ چڑے ہوئے تھے کہ گورنر پنجاب ہم نے بننا ہے اور یہ ایک بواعدہ ہے مسلم ریگ دون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کہہ سلامی ہوتے مسلم ریگ دون دے کو ہزارتہ وزور کا توسیلہ ہو اور صدر رسی بنا گئے گورنر رسی بنا گئے کمرزمان کائرہ ہمارے بڑے بھائی ہیں سیدھی بات ہے کچھ لکھ شکواری بات نہیں ہے اس سے بڑے سجادہ نور وہ کہ جب وہ ہم پنجاب میں کمرزمان کائرہ صدر تھے پیپلز پارٹی کے اور چوری منظور سیکرٹی جنرل تھے تو جو میٹیا کے معاملات ہیں وہ سجادہ نور دیکھتے تھے اور وہ ترجمان تھے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کمرزمان کائرہ کے ساتھ بھائیوں بارا ایک طالق ہے محبت کا ایک طالق ہے اور آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح سے یاد ہوگا کیا ہے ان کا جوان سال بیٹا سامہ دوہزار انیس میں دوہزار انیس کے مہے میں وہ ایک حادثے میں کار حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا تھا اور گہرہ سجمہ آیا کمرزمان کائرہ تو کمرزمان کائرہ جو ہے نا وہ انیس سو ساٹھ میں پیدا ہوئے لالا موسیٰ اگر رات لالا موسیٰ خار یہ کار نہیں جان رہا ہے اور انہوں نے اچھی سو ہونیاں نہیں ہے کہ مطلب سافرہ سامہ اپنے بیندر سکول لوگ پڑے اپنے کس بیندر سکول لوگ اٹھیں کالج دے وچھو انہ نے ایف اے کیتا پھر ایسی کالج جو اب یوریسٹی ہے لاہور میں لاہور نا موسیٰ انہیں ایسی کالجا کے دیکھیا اور وہاں سے انہوں نے فلسفے میں جو ہے وہ بیئر کیا اس کے بعد پنجاب یوریسٹی سے انہوں نے ایم اے پلیٹیکل سائنس کیا پڑے حریفہ منا پڑے حریفہ بنا پاڑی ایم اے گاب اور جو نچلی سطح پر سے پڑھ کی آتے ہیں نا ایسا ڈیونگو ٹارڈ سکول لانتے یا بورا یا توڑا کروڑا ہے کہ جانا ہوں دے تے بیڑا ہوں دے تے بستہ رکھنا وہ سیانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل کو نا گراس فونٹ لیول پہ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے بلکہ ہند آیا ہند آیا ایک تے جانگویٹی نہیں ہے ایک ہرڈویٹی نہیں ہے کائرہ صاحب کا بزنس ہے مطبعہ وہ خود تو نہیں کرتے لیکن ان کی فیملی کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے آپ جانتے ہیں زیمیدار ہیں گجر برادری سے آئیے بھی سیکن یہ وہ گجرنی کے حیثے جنہ سے بارے کہا وہ مشہورے کہ گجر نہ رہو گجر چنگا گجر نہ رہو جاڑ اگلی گھر میں نہیں کہہ لیں وہ وفادار دوستوں میں سے ہیں اور بڑا آدمی ہے اور پیپلز پارٹی کے جن میں اس پر بہت رازی ہیں اچھا جی یہ تو کمرزمن کائرہ صاحب کے حوارے سے بات ہوئی وہ کس حق تک پیپلز پارٹی کو پنجاب نے بطور گورنر پنجاب پاپلر کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھ لیا جائے گا مگر کارکر بھی سامنے آئی جانے ہوں دینا ہے گوت ہے گودہ مدان سیری بات ہے اچھا اب یہ جو ہیں ججز انہوں نے درمیان کی لڑائی پہ گئی انہوں نے درمیان لڑائی پہ گئی ایک کلرے کٹھے ہو میں سے سننے میں آیا ہے کہ یہ ہر شام کٹھے ہوتے ہیں اور جو وہ ہے نا وہ جس کی حوث سوسائیٹی نکل آئی وہی لیکھ ریو لین پارک ہاؤسنگ سوسائیٹی جو غیر منظور شدہ ہے سی ڈی اے سے اور اس کے اٹھارہ پرسنٹ کے شیئر ہے جسٹس محسن افرکیانی کے وہ بیانہ طور پر اور اس کے باقی سوسائیٹی وہ انہوں نے چاچے ہوئی ہے اور اس کے قزن کی ہے سیدھی بات ہے پوری سوسائیٹی کے وہ مالک غیر قانونی ہے وہ سوسائیٹی لیکن انہوں سے پلار اس دنے رہے تھے محسن افرکیانی کے دیرے پر یہ رٹھے ہوتے ہی رہتے ہیں پہلے دلتے یہ رات تک ہائی کورٹ میں بیٹھے رہتے ہوتے تھے نا اسلام آباد لیکن اب یقی اور خفیہ میٹنگ کرتے ہیں اور خفیہ میٹنگ میں ان کی رڑائی بھی ہوئی ہے اور یہ سارے چڑھے ہیں محسن افرکیانی پر کہ یار تو تک ہی نہ سکھا ایدھو ساڑا لیٹر جانا سپریم کورٹ مجبور ہو جانا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے اور یہ فوری طور پر یہ ہوگا وہ ہوگا اور اس سے پی ٹی آئی ہمارے محاذ کو اٹھالے گی ہمارے مسئلے کو اٹھالے گی یہاں عدلیا کنونشن ہوگا یہاں دھول بجے گے یہاں ناظرت کے ساتھ آپ جانتے طبیعت ملکی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اعتصاد دونوں نے ٹھوس کر دیا اور ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے کہ جو ہم جوڈیشل کنیشن کے سامنے لے کے جائیں تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی نہیں کہا لیکن آپ یہ کرنا گے وہ کرنا گے اس طرح کے تسلیہیں تسلیہیں دیئے ہیں اور انہیں کہا بھی گیا ہے تمام جدلز کو کہ چونکہ ہمارے پاس کچھ خاص ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم نے جوڈیشل کنیشن کا بائیکارڈ کرنا ہے اور ہمارے بائیکارڈ کے معاملے دور آئی کوئی نہیں لیکن کچھ مکلا اب ان ججیوں کے سار ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کا کچھا چھٹا سارا ٹکٹھا کر رہے ہیں ان کا بائیکارڈیٹا کہ انہوں نے پچھلے پانچ چھ سالوں میں پی ٹی آئی کے لیے کون کون سا فیصلہ دیا بتایا نا زیادہ رلیف تو اسے ہی مل دارے ہیں اسلام آباد آئیکوں سے کس کس جج نے عمران خان کو کیا کیا سہولیہ دی کیا کیا کتنی بار کتنی کتنی زمانتے لی کس جج نے پی ٹی آئی کے ناو مائی کو ایک طرف سے کہا کہ اے کوئی ڈالی لیے گی آپ کو پتہ ہے نا وہ مدب آئی جی اور جی سی مدب جو انتظامیاں ہے وہ یہ انہوں نے آگے لگا رہی تھی کہ آیا ناو مائی کسی بندے کے پھڑے ہیں تیہرے خلاف کاروائی ہوئے گی یہ بھی آپ جانتے ہیں اور وہ ڈیٹا ہی کٹھا کر رہے ہیں پورے کا پورا ان کا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے جڑے ہیں کتنے مقدمات پی ٹی آئی کے انہوں نے ہینڈل کیے ان کو ریف دیا اور ان کے وہ جو میاں داؤز نے بات کی تھی ججندی فیملی دا کرش اس حوالے سے بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن اس حوالے سے ہم کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ابھی جب کوئی زیادہ کھڑاک سامنے آنگے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس ساری گیم کے پیچھے ہے ایک ہی بندہ اس کا نام ہے ملک ریاض ملک ریاض کی پوری جو خبر ہے نا اس وقت اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو آپ تک پہنچانی ہے لیکن اس سے پہلے وہی ایک چھوڑی سی اپین یہ وائٹ کالرس دیکھ کر آنے جو چراشنو اپیا پیا سی بھی بات ہے اور یہ جو قرائے دار ہیں سپیشلی جن کی ہم وقتن فقتن آپ کو حالت زار بتاتے بھی رہتے ہیں اور آپ سے درخواست درخواست بھی کرتے رہتے ہیں ان کے بچوں کے عید کے کپڑے یہ وہ سب کچھ ہے میری درخواست ہے مخیر حضرات سے کہ یہ میرا بینک کا اکاؤنڈ نمبر ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں ایچ بی ایل بینک کا نمبر ہے اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے آئی بی اے این نمبر بھی ہے اور اس میں جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنڈ نمبر بھی ہے اگر ہو سکے تو اگر تھوڑی تھوڑی کترہ کترہ سمندر بنتا ہے دریا بنتا ہے کچھ ہیلپ کچھ ڈیلیٹ کریں اور وہ ہمارے ہاتھوں سے کسی ضرورت مند کے کام آ جائے کسی کے بچے کے چہرے پر مسکراہت آ جائے تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے جو ملت ایوٹیوب گرام کے پارے ہیں دیو یار لکھا نہیں سامنا وہ کہتے ہیں لو جی ہم نے سہرو افتار کے راشن کا بند بس کرنا ہے تو پھر وہ چند دنوں بعد اعلان کرتے ہیں کہ مزید پیسے نہ پیجو تو سیتے لکھا روپیہ پیج دیتا اور ہم نے ہم انتظام نہیں سنبھال سکتے ہیں یہ اتنا سارا تو جو میرے جیسے آپ کے دوست ہیں ان کے کہنے پر بھی ہوں سکتا ہے ایسے میری بیماریاں دون ہو یا آپ کا بھیجا ہوا تو دو روپیہ دس روپیہ میں کسی پہ کسی حق دار تک پہنچا ہوں رب رحمت کرے جب سب کے پردے رکھے رب سب پر اپنا خاص کرم کرے آگے بڑھتے ہیں ملک ریاض کی خبر کی طرف ملک ریاض کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا ری برائی بھی چاڑیں یہ جو میڈیا پہ بدماشی کارا رہا نا پی ٹی آئی ہے یہ ملک ریاض کا پیسہ ہی ہے اور جانبتہ ہے امران خان دیکھ اٹھانی کھوٹی اٹھانی بھی نہ لگے خرچ کریں یہ ملک ریاض کا پیسہ ہے جو میڈیا پہ لگ رہا ہے یہ ملک ریاض کا پیسہ ہے جو وقلا پہ لگ رہا ہے یہ ملک ریاض کا پیسہ ہے جس سے ججوں کو لڑایا جا رہا ہے اب انڈیا میں پھوٹ ڈلوائی جا رہی ہے اس کے ایک سنوے ملین پان سٹرلنگ کے لیے اور اس کے چار سو جرمانے جرمونے کے لیے تو اب چونکہ وہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے دبائی میں بیٹھا اور کہنا میں بمارہ اب فیصلہ کیا گیا کہ انہوں چکلے ہو انہوں لائے ہو پاکستان اور یہ جو کہتا ہے نا کہ مجھے پہلے کہا گیا اسفری زرداری کے خلاف وعدہ ماف کوا بنو میں نہیں بنا مجھے پھر کہا گیا نواز شریف کے خلاف بنو میں نہیں بنا اب مجھے عمران خان کے خلاف وعدہ ماف کوا بنایا جا رہا ہے میں نہیں بڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا کہ یہ جو بول رہا ہے ہم نے اسے کبھی بھی نہیں کہا لہٰذا اس فتنے کو تو نہیں کیا ہے نا پاکستان باقی گناہیں دینا اتھے کرانے ہیں جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک دارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب دریں اور اس کی بین آئیکن ضرور دبالیں اور کومنک اور لائک آپ کے کومنکس اور لائک میرے لئے جامیشی کی سیدھی بات اور یہ بینک آکاؤنٹ نمبر جو ہے نا یہ آپ کو اس ویلوگ کے ڈسکرپشن میں بھی بل جائے گا اور کومنٹ سیکشن میں بھی آپ کو یہ بینک آکاؤنٹ پل کی آفنا سب سے اوپر مل جائے گے یہ سارے بینک آکاؤنٹ اللہ حافظ